بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے گونی ایلو ویری کاٹا اور اس کو کہتے ہیں ٹائگر ایلو بھی کہتے ہیں اس کو تو اس کی بلومنگ ہو رہی ہے اس کی فلاورنگ سٹوک نکل رہی ہے فیبری کا اینڈ ہے تو اس کی جو بلومنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس کی سٹوک نکلتی ہیں جترہ یہ خوبصورت پلانٹ ہے ٹائگر ایلو اور گونی ایلو اتنے ہی اس کی جو فلاورنگ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے اس کے ٹیکسچر اس کا بہت پیارا ہوتا ہے اور جیسے سنو پڑی ہو اس کے اوپر اور سب سے خوبصورت اس کی بات یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ اس کی بلومنگ ہوتی ہے اس کی فو فائیو جو ہیں برانچی سے نکلتی ہیں اور یہ بہت گارڈن پڑا ہوا ایک یونیک سا پلانٹ لگتا ہے بہت خوبصورت سا لگتا ہے جو میرے فیوریٹ ایلوز ہیں ان میں یہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور بہت سارے آپ کے گارڈن میں بہت سارے پلانٹس ہوتے ہیں جو آپ کے فیوریٹ ہوتے ہیں ہوتے تو سارے ہی فیوریٹ ہیں اس کی بلومنگ دیکھیں کہ یہ گرین اور اس پر لائنز گری اور اورنج اور یہ اس کی ابھی پوری کمپلیٹ اس کی بلومنگ نہیں ہوئی ہے اس کی فلاورنگ ابھی اور ہوگی یہ برز اس کی تھوڑی بیل ٹائپ سے کھلتی ہے اور یہ بیل کی طرح کے فلاورز ہوتے ہیں لیکن تمام ہی ایلو جتنے بھی ایلوز ہوتے ہیں سب میں تھوڑ تھوڑ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کی فلاورنگ میں جو ایلو ویراز ہوتے ہیں ان کے تھوڑے سے اورنج ہوتے ہیں کلر اور جو ویرگیٹڈ ہوتے ہیں ان میں ٹو تھری کلرز بن جاتے ہیں اور ایک میرے پاس ایلو ہے جو ڈرائگن فائر ہے اور ایک ڈرائگن ہے ان کی جو بلومنگ ہوتی ہے ان کی ٹپس ہوتی ہیں بلیک کلر کی ہو جاتی ہیں یہ اس کے اندر ٹو اور سٹوک سے نکل رہی ہیں تھوڑی سی وہ اندر کی سائیڈ پہ ہے تو ڈارک کے لیے ہے تو اس لیے وہ نظر نہیں آرہی لیکن ٹو اور ہیں برانچز سٹوک اس کی فلاورنگ سٹوک جو نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں اور جب تک یہ فیٹ ہوتی ہے تو آگے پھر اور نیو بلوم ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ اب یہ گرمی آتی ہے جب آنے شروع ہوتی ہیں تو پھر اس کی بلومی سٹارٹ ہو جاتی ہے بہت سارے ایلوز ہوتے ہیں جو کہ سردیوں سے ہی نومبر کے منز سے ہی فلاورنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بہت سارے دوسرے ہوتے ہیں جو کہ آگے گرمیوں تک کرتے رہتے ہیں اور جولائی اگست کے مند تک ان کی فلاورنگ ہوتی رہتی ہے اور اس کے چھٹ چھٹے سے بیبیز بھی آ رہے ہیں تو ان کے بیبیز بھی آتے رہتے ہیں ان کی پروپکیشن ہم ان کے آف سیٹ سے ان کے بیبیز سے بھی کرتے ہیں اور ان کی جو بلومنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک لمبا پرسیجر ہوتا ہے اس کی جڑے بھی باہر تک آنا شروع ہو چکی ہیں کیونکہ یہ ایک مدر پلانٹ ہے تو مدر پلانٹ تو یہ کافی سالوں کے بعد ہی بنتے ہیں تو ایک دن میں یہ نہیں بنتے اب اس پر مٹی پڑی ہے لیکن میں نے اس کو ووش نہیں کرنا کیونکہ روز روز ہی ووش کرنے سے پھر خراب ہو جاتے ہیں اب ہم ایک ویٹ کپڑا یا ڈرائے کپڑے سے ہی اس کو صاف کر لیں گے تو اگر ہم زیادہ ان کو پانی دیتے رہیں تو یہ خراب ہو جاتے ہیں یہ گل جاتے ہیں تو ان کی روز بھی خراب ہو جاتی ہیں تو منتھلی ان کو ووش بھی کر دینا چاہیے تاکہ ان کے اوپر سپائیڈر میٹس وغیرہ میلی بکس نہ لگیں اور منتھلی ہم روز یہ کام نہیں کر سکتے ونہ ان کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر لیفز کے اندر بھی پانی چلا جاتا ہے اور وہ بھی خراب ہو جاتا ہے اس کی سب سے بیسٹ جو عادت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ بیبیز پروائیڈ کرنا اب یہ میں نے چھوٹا سا اس کا بیبی لگایا ہے اس کے ساتھ بھی ایک بیبی اب چھوٹا سا بن رہا ہے تو ان میں یہ جو ہوتی ہے ایک بیبی کے ساتھ دوسرا اور دوسرے کے ساتھ تیسرا تو پھر یہ ان کی زیادہ پروپگیشن ہو جاتی ہے اور یہ بیبیز بھی زیادہ پروائیڈ کرتے ہیں ان کی فلاورنگ بھی زیادہ ہوتی ہے تو ایک یہ میرے پاس پلانٹ پڑا ہوا ہے سنور پلانٹ تو یہ بہت زیادہ سینٹ آ رہی ہے اس کی مشہلہ بہت خوشبو ہے ذرا سی ہلکی سی حوال چلے تو اس کی بہت پیاری خوشبو آتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی بہت خوشبو بھی آ رہی ہے سینٹڈ پلانٹ ہے اور ساتھ ساتھ ہم ویڈیو بھی اس کی بناتے ہیں ایلو کی گونی ایلو اور ٹائگر ایلو تو یہ ویری گٹا ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس کی لیوز میں بہت زیادہ ہوتی ہے اب تو اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے جس سے اس کا ٹیکسچر وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے سب سے زیادہ خوبی یہی ہوتی ہے اور جو اس کی جو سن لائٹ ہوتی ہے وہ ہم اس کو بہت زیادہ سن میں رکھ دیتے ہیں تو پھر اگر وہ پھر کالے کالے سے ہو جاتے ہیں اچھا اس کی یہ سائٹ سے بھی ایک بیبی آ رہا ہے اس کے میں نے تھری بیبیز لگائے تھے اور تھری سے اب یہ فائیو ہیں فائیو سکس ہیں کیونکہ اب ادھر بھی ایک چھوٹا سا بیبیز کا میں نے دیکھا ہے تو یہ سکس ہو چکے ہیں تھری بیبیز سے یعنی کہ ان کے مدر پرانٹ ہونے کا ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اس کے بیبیز آتے رہیں گے تو ان کے جو فیڑ ہوئے لیوز ہوتے ہیں ان کو ضرور نکال دینا چاہیے جو ڈرائے ہو چکے ہوتے ہیں وہ جو پیسٹ ہوتے ہیں ان کو اپنی طرف کھینجتے ہیں اور وہاں پہ ملی بکس لگ جاتے ہیں ہماری پرانٹ کو خراب کرتے ہیں یہ میری فیری ارینجمنٹ ہے اور اس پہ میں نے ٹو بیبیز اس کے لگائے ہوئے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ بیبیز ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو مختلف جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں اپنے فیری گارڈن میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو فیری گارڈن میں آپ بہت سارے وہ پلانٹ سے لگا سکتے ہیں جو کہ ملتے جلتے ہوں ان کی ہیبیٹس ملتے جلتی ہوں ہم ایچی ویریا کے ساتھ سیڈم نہیں لگا سکتے اور یہ جو سارے ہی پلانٹس ہیں جو ہورتھیاز ہیں یا ایلوز ہیں اور ایچی ویریا یہ گریپٹو ویریاز جو پرپل ڈی لائٹ ہے اور کیکٹس یہ سارے ہی ایک ہی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں ان کی ہیبیٹ ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں ان کی سن لائٹ کی رکوائرمنٹ بھی ایک جیسی ہوتی ہے ان کی پانی کی رکوائرمنٹ بھی ایک جیسی ہوتی ہے ایک یہ میں نے جو کینگ اگاوے ہے اس کے ساتھ ایک اس کا بیبی لگایا ہوا ہے تو جب یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ بیبیز پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ ویسے ہی یونیک سا ایک خوبصورت سا پلانٹ ہے اور ویسے بھی یہ جو ریر ورائٹی ہوتی ہے اس میں آتا ہے یہ عام آپ کو نرسی میں یہ نہیں مل سکتا یہ آپ آن لائن بائی کر سکتے ہیں اگر لکی لیے آپ کو کسی نرسی پر پڑھا ہوا مل جائے تو آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں ویسے یہ عام نرسیوں پر یہ نہیں ملتے ہیں اور جترین پرانٹ سے مجھے لکی لی ہی ملے ہیں کیونکہ جس وقت سے میں ان کو بائی کر رہی ہوں اس وقت سے یہ جو ہوتے تھے وہ عام پڑھے ہوئے ہوتے تھے تو ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا نرسیوں پر تو ماشاءاللہ وہ پھر میرے پاس رہے ہیں تو آپ کوئی ان کے فلاورنگ بھی دیکھنے کو ملی ہے تو یہ ایک دن میں فلاورنگ نہیں کرتے ہیں ان کو سال لگ جاتے ہیں کوئی فور یئرز کا تھری یئرز کا پھر یہ فلاورنگ کرتے ہیں جب یہ بیبیز پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ چھوٹ چھوٹے سے ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی ایک چلتی ہیں برانچی سے برانچیس اور پھر ان کے بیبیز آ جاتے ہیں لیکن فلاورنگ آپ کو تب ہی ملے گی جب یہ مچور ہوں گے بہت بگ سائز میں ہو جاتے ہیں اور ان کے پانی کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے فیفٹین ڈیس کے بعد اور ٹھونٹی ڈیس کے بعد اور اس کو ہم بہت زیادہ ووٹنگ نہیں کرتے اگر بہت زیادہ ووٹنگ کریں گے تو یہ روٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان کی موٹی موٹی لیفز ہوتی ہیں جس میں یہ پانی کو سٹور کر کے رکھتے ہیں اور یہ سینٹ بہت اس کی آ رہی ہے تو بہت خوبصورت پلانٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں تو جو ٹائگر ایلو ہے اس کی پانی کی ریکوائیمنٹ اتنی نہیں ہوتی یہ میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی سینٹ پلانٹ کی یہ جو ہے سلور پلانٹ اس کی میں نے کٹنگ لگائی تھی اب یہ جگہ جگہ سے اس کی برانچیز آ رہی ہیں چھوٹا سے بیبی میں نے اس کا سکر لگایا تھا ٹو تھری ایئرز پہلے تو ہم یہ پلانٹ پروپگیٹ خود بھی کرتے رہتے ہیں اور یہ خود سے بھی ہوتے رہتے ہیں تو ان کے فلاورنگ بھی پیچھے ییلو کلر کی ہوئی تھی تو ایسے ہماری کٹنگ سے بھی چلتی رہتی ہمیں کٹنگ سے لگاتے رہنا چاہیے تو خوبصورت اب یہ گارڈن بھی آپ دیکھ لیں تو جو ٹائگر ایلو ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اسی میں ہے کہ یہ اس کے ٹیکسٹر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے اب تھنڈی سی ہوا بھی جا رہی ہے اور گارڈن ویسے ہی خوبصورت لگتا ہے اگر ہلکھر کی آپ کو ہوا بھی چلتی ہوئی وہ مل جائے تو آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو اب تھنڈی ہوا بھی ایسے ہی پیاری لگنی ہے تو جو ٹائگر ایلو ہے اور اس کو گونی ایلو ہے تو یہ ویری گیٹیڈ ہے تو اس کی سن لائٹ اگر بہت زیادہ ہاش دھوپ میں رکھیں گے تو پھر یہ بلیک بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کو بہت زیادہ تیز دھوپ پسند نہیں ہوتی اس کو ہم پارشل لائٹ میں رکھیں گے تو یہ ویسے ہی سارا سال جتنے بھی ہمارے پاس سکولینٹس ہوتے ہیں کبھی کوئی بلومنگ کر رہا ہوتا ہے کبھی کوئی بلومنگ کر رہا ہوتا ہے تو ادھر میرا ریٹوسا بھی ہے جس کے ایک چھوٹی سی بڑھ لائی ہوئی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ بھی فیوچر میں اس کے بھی فلاورنگ ہوگی تو پھر میں شیئر کروں گی تو ہمارا سکولینٹ گارڈن بہت خوبصورت ہوتا ہے دوسرے جہاں پہ فلاورز سیزنل آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ سکولینٹس کی بھی فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ گرمیوں میں فلاورنگ کرتے ہیں اور سردیوں میں ان کے بیبیز پروائیڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ یہ گرمی کو برداشت نہیں کرتے بہت زیادہ سردی ان کو پسند ہوتی ہے نورمل ٹمپریچر میں رہنا پسند کرتے ہیں اللہ حافظ